ہلو پرائنز اسلام علیکم ورکم بیک ٹو ایر چینل میرے گوبرنرہ تو جناب آج میں آپ کے ساتھ ریلوگ شیئر کرنے والی ہوں جو میرا بی بی ہے اس کا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ون منت کمپلیٹ ہو گیا ہے میرا بی 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 ون منت کا ہو گیا ہے تو آپ سب سے دعاوں کی گزارش ہے بہت زیادہ جو ہے وہ دعائیں کیجئے کہ میرے بی بی کے لئے اللہ تعالی سے صحت والی لمبی زندگی دے حدایت دے برائی سے بچائے اور اللہ تعالی اس کو سیدھے رستے پر جو ہے وہ چلائے اسے حافظ قرآن بنائے اور نیک بنائے اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی دعا قبول ہو جائے اللہ تعالی اس کو سیدھے رستے پر رکھے اور برائی سے بچا کے رکھے تو ماشاءاللہ سے میرے بیٹے کو جو ہے وہ ون منت کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اسی لئے میں نے کافی دن کے بعد جو ہے وہ آج ویلوگ کیا ہے اور بہت زیادہ یہ پوشی کے یہ بات ہوتی ہے اور اسپیشلی ان میزرز کے لئے جو وہ فرسٹ بی بی ہوتا ہے جن کا تو میرا فرسٹ بی بی ہے اور کافی دیر کے بعد اللہ پاک نے نوازا ہے تو میں بہت ہی زیادہ ہوش ہوں اور آپ سر سے دعاوں کی بہت 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 گزائش کرتی ہوں کہ آپ میری بی بی کے لئے دعا کیے اگلہ دلیس سے اگلیم بھی زنگی دے آمین سم آمین تو اس کو ماشاءاللہ سے ون منت کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ آج اس کو نیون ڈریس پہنے آیا ہے یہ ڈریس اس کو جو ہے وہ اس کی حالہ جان نے گفٹ کیا ہے تھا تو بہت ہی پیارا ڈریس ہے تو تھینکیو حالہ جان اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اچھا لگا تو میں اس کی حالہ کے ساتھ اس کی بیک بھی ضرور شیئر کروں گی تو آج جناب ہم بلکل فریش ہو گئے ہیں بی بی بھی اور ماما بھی تو میری سسٹر کہی تھی اس کو جو ہے آج آپ نے ریڈی کر کے تو نیون ڈریس پہنے آگے مجھے پک سین کرنی ہے میں نے بھی اپنے کپڑے نکال لیا ہے تو آج کل جناب سے بستر میں بیٹھنا ہوتے کپڑے پہنے بستر میں بیٹھ گئے تو اسی لئے میرا فریش کرنے کا بلکل بھی دل نہیں کیا تو میں نے ایسے ہی جو ہے وہ کپڑے نکال لیا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ان دو دو میں جو ہے زیادہ تر ریسٹ ہی کرنی ہوتی ہے تو یہ کپڑے پہنوں گی میں اور پھر بستر میں بیٹھ جانے اور ہوتی پریس ہو جائیں گے تو جناب یہ ڈریس میں آج پہننے لگی ہوں اور بہت ہی خوبصورت کلر ہے اور آج کل جو ہے اس ڈریس میں بہت زیادہ ریسٹ آ رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو کیونکہ میرے بیبی کو ون منتھ کمپلیٹ ہو گیا میرے ہی تو بشیہ تھی کہ میں ایک بہت زیادہ ملواتی اور بچوں کو چھوڑے چھوڑے بچوں کو ہوتے ہیں ہونے ملواتی اور تھوڑی چھوڑی سی چھوڑی سیلیبریشن کرنے کا منتھ تھا لیکن میرے جو ہسپنڈ ہیں وہ چیز کو جو ہے تھوڑا وہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے لیکن اگر کو کرتی تو یہ پینا میں کچھ برا نہیں لگنا تھا تو کچھ میری خوائز تھی کہ خود کو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں تو کیونکہ جو ہے اپنے بیٹے کی ون منتھ کی جو کلیٹ ہویا اس کے لیے میں جو ہے وہ جو فکرا ہے جو نیوڈی پیپلز ہیں ان میں جو ہے وہ یہ بریانی جو ہے وہ میں نے تقسیم کر رہی ہے وہ نے بنائے بریانی کے ڈبے میں نے مغوا ہے تھے اور یہی جو ہے یہ ڈسٹیگیوٹ کریں گی یمی اور یمیاں الگ الگ کر رہی تھیں کچھ پچھلے محلے میں رہتے ہیں لوگ انہیں رکھائیں گی اور کچھ ہمارے ہی محلے کے ہیں انہیں رکھائیں گی تو گھر میں تو یہ چیزیں بنتی ہی رہتی ہیں ہم کھاتے ہی رہتے ہیں تو سیلیویشن بھی ہو جانی تھی تو لیکن اگر کسی زودمن کے پیٹ میں کچھ نوالا جلا جائے گا تو دعائیں ہی ملیں گی تو اس طرح سے ملیں گے ہم سیلیویشن کی ہے امید ہے آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائر بائر سٹے دیو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں